السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے امیدے خیرے سے ہوں گے مزیمی ہوں گے نوشین ملتانی چینل پر ویلکم ہوں گے ماما پاپا کی پریو کیسی ہو امید ہے ٹک ٹاک اور مٹ پارٹ ہوں گے اپنے خرچے پر خوش ہوں گے تو جراب اپنا ریویو رییکشن سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے انسان جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کچھ ساتھ لانے کی اجازت نہیں ہوتی اور جب مر جائے تو کچھ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی مگر ہائے افسوس اس زندگی اور موت کے درمیان یہی بنی نوح انسان اور سب حاصل انسان وہ سب حاصل کرنا چاہتا ہے جو ساتھ نہ لائے تھا انہا لے جائے گا اگر سوچے جائے ہم صرف سیمپل روٹی میں ہی رہے اور سیمپل لائف گزارے ضروریات زندگی جو ہوتی ہیں عام ضروریات زندگی اور مزید خواہشات نہ بڑھائیں تو میں کہتی ہوں حساب بھی کم دینا پڑے گا اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کی حسرت بھی نہیں پڑے گی مطلب اکثر لوگ ہوتے ہیں نا تھوڑے سے پھر وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں لیکن میں وہ بھی بے وکوفی سمجھتی ہوں کہ کسی کا ماتھا جمکتا دیکھ کے اپنا سترا ماتھا بھی نہیں سجا لینا جائے ٹکڑے وار وار کے تو خیر مین مدہ یہ ہے کہ ہم صرف یہاں پہ مسافر ہیں ہم نہ کچھ لے کے آئے تھے اور نہ لے کے کچھ ساتھ جانا ہے تو لڑائیاں کہے گی اچھا یہاں پہ میں ابھی بات کروں گی جناب انڈین سسٹرز جو ہیں مجھے ایک سسٹر کا کور جو 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 یا جوگی گوگی ایسے نام ہیں میں سوری نام صحیح پرنونس نہیں کر پا رہی مجھے معذرت انہوں نے کہا سسٹر آج ہمارا کڑوا چوتھ کا فیسٹیول ہے آج ان کا جناب کوئی فیسٹیول ہے چاند دیکھیں گی دھولنے اور جناب وہ ان کا کوئی کڑوا چوتھ ہوتا ہے اس پہ وہ جو ہے اپنے ہسمن کو ایسے چھنی میں دیکھ کے اور وہ پھر پانی پیتے ہیں تو ہسمن کے لیے ہی ان کا کوئی فیسٹیول ہوتا ہے وہ مناتے ہیں تو میری طرف سے آپ لوگوں کو فیسٹیول مبارک آپ لوگوں کا اور جیتی رہیں صدا سوہاگنے رہیں آپ لوگ اور میں کہتا ہوں کہ پھر ہسمن کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ایک آج نا اس طرح رکھا کریں کڑوا چوتھ جو ہوتا ہے وہ بھی بیویوں کے لیے رکھا کریں تو خیر مجھے وہ ان کا اچھا لگتا ہے وہ جو تیار شیار ہوتی ہیں لہنگے اور ساڑھیاں اور اس طرح سے لال جوڑے اور ان کا ایک راکھی جو بانتے ہیں وہ بھی مجھے اچھا لگتا ہے جو بہنے بھائیوں کو جو ہے راکھی پہنا آ رہی ہوتی ہیں اور وہ ایک دوسرے کو گفت لین دین کر رہے ہوتے ہیں اگر کوئی بیچ میں مسئلہ مسائل ہوتے بھی ہیں گلے شکوے ہوتے بھی ہیں وہ اپنوں میں دور ہو جاتے ہیں اگر ہوں بھی صحیح تو اگلے آنے والے سال تک دور ہو جاتے ہیں اور ایسے ہی رہیں جی ہیپی رہیں خوش رہیں آباز رہیں اور میری طرف سے آپ لوگوں کو مبارک ہو اچھا جی یہاں پہ بات کریں گے نانا نانا کا جناب بلوگ آیا ہم نے کہا کوئی شورٹ شرابہ کوئی رولہ کوئی مسئلہ مسائل ہوگا لیکن خیر اس نے تھامنیل پہ ہی لگایا تھا میرا گھر برباد ہو گیا اس طرح سے وہ لگایا وہ تھا ٹائٹل تھامنیل اچھا اس پہ پھر میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں تو وہ اپنی بھاپی اور بھائی کے ساتھ گھومی پھری کر رہی تھی اور اس طرح سے چیزیں تھی کوئی اس نے ہنٹ شنٹ نہیں دیا بس تنویر کے ساتھ جا رہی تھی جو کہ اس کا جیٹ ہے حضبان ساتھ نظر نہیں آئے ہوایاں اڑی ہوئی تھی گھر جو ہے بکھرا پڑا تھا کبھی بچے کو لے کے اس بھاپی کے گھر جاتی ہے کبھی اس بھاپی کے گھر جاتی ہے اب میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کا جیون ساتھی صحیح نہیں ہے نا تو زندگی بکھر کے رہ جاتی ہے زندگی خراب ہو جاتی ہے تو جیون ساتھی لڑکی ہو یا لڑکا ہو انڈرسٹیننگ ہونی چاہیے اور کسی ایک کے ذمہ نہیں ہوتا کہ ایک کمائے اور اس کی ڈسریسپیکٹ کرے یا پھر اگر جو کماتا ہو وہ اگلے بندے کو سنا سنا کے جیتے جیمار نہ لیں یوں بھی نہیں ہونا چاہیے ایک لیمٹ میں رہ کے اور اچھے طریقے سے وہ کرنا چاہیے احسان کبھی بھی نہیں جتلانا چاہیے یہ بھی یاد رکھیں دونوں چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو خیر ان لوگوں کے بڑے جو ہیں وہ اپنی اپنی مستی میں ہیں اور یہ لوگ اپنے دوسرے کے بال کھینچ کھینچ کے لڑے جا رہے ہیں بینہ باجی کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ تھوڑی سی الگ آئی ہے اچھا کیونکہ جو شور انہوں نے ڈیڈی نے ڈالا ہوا ہے بینہ باجی کی باتیں بڑی نارمل سی تھیں وہ کہتی یہ تو ہفتے میں دو دفعہ لڑتے ہیں جب ہفتے میں دو دفعہ لڑتے ہیں تو اس دفعہ زیادہ شور کیوں ڈالا ہے آپ کے بیٹے نے کیوں یوٹیوب پہ آگے بتایا کہ بھی میری بہن اور بہن ہوئی گئے تو مسئلہ ہوئے پڑھے ہیں ہماری طرف سے تو وہ مر گیا اور اتنی گنڈی گالیاں دے رہا تھا میں یہاں پہ بتا بھی نہیں سکتی خیر یہاں پہ بچے کو لے بچے کا دکھو ہو رہا ہے بچارہ دنیا میں آیا ہے آتے ہی بہت ساری چیزیں وہ سہر آئے بہت اس کے لیے فیل ہو رہا ہے بچے بڑے محصوم ہوتے ہیں فرشتے ہوتے ہیں اور ہے بھی کیوٹی سا ماشاء اللہ اللہ زندگی دے اسے لیکن اس کے لیے بڑا دکھ ہو رہا ہے ماں باپ میچور نہیں ہے کتے بلے کتنا لڑتے رہتے ہیں چی چی پاپاپی پو اس طرح اور بلی گھر میں رکھی ہوئی ہے بچے کو الرجی ہو جاتے ہیں خدا کا واسطہ ہے بلی کو نکال دو یار کسی کو دے دو جو صحیح سے ان کی ٹیک ایر کرے آپ اپنے بچے کی ٹیک ایر نہیں کر پاتے بلی کی کیا کرو گے یار ٹھیک ہے نا خدا کا واسطہ ہے خدا کا واسطہ ہے تم لوگ جو ہے آپ کی جو سسٹر بنی ہوئی ہیں ان کو دے دو جو ہے شیلٹر جو ان کا بنا ہوئی ہے ادھر دے دو آچھا یہاں پہ میں سائمہ باجی کی بات کروں گی سائمہ باجی کہ میں پہلے سے ویڈیو دیکھ رہی تھی دیکھ چکی تھی پھر نانا نے ان کی کمیونٹی بھی لگائی ہے سائمہ باجی کا ایٹ تھوزن جو ہے سبسکرائبر تھا اور وہ جو ہے جو بھائی میں رہتی ہیں اور ان کا جو چینل ہے وہ جناب حیک ہو گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں یوٹیوب دیکھ رہی تھی پھر اس کے بعد جو ہے میں اپنے کچن وغیرہ میں چلی گئی کام شام کیا اس سے پہلے خیر وہ بڑی بیمار بھی رہی ہے بڑی باجی نے بھی ان کی کمیونٹی لگائی تھی نانا نے بھی کمیونٹی لگائی تھی تو کہتی ہے کہ میں جو ہے اپنا کچن وغیرہ میں گئی ہوں کام شام کرنے گئی ہوں اس کے بعد واپس آئی میں نے کھولا میں نے کہا وہ کھولا ہی نہیں ہے میں نے کہا اچھا بھئی نیٹ کا ایشو ہوگا پھر دوبارہ دیکھا تو میرا چینل ہی میرے پاس نہیں ہے اور وہ رمیو ہو گیا اب ہم لوگوں نے جو ہے اس کو ریکاور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں انشاءاللہ کہتی ہے میرا چینل مجھے مل جائے گا یہ آل ریڈی آئی ٹی وغیرہ کا یہ کام بھی کرتی ہیں اور فیس بک کا ایف بیو وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کا بھی یہ کام کرتی ہیں اور لوگوں کی ہیلپ بھی کرتی ہیں بہت زیادہ اور یہ بہت زیادہ بیمار بھی رہی ہیں پچھلے دنوں بہت ساری میں نے بھی دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے ان کی کوئی سرچری تھی فیس کی تو باقی ابھی یہ سوشل میڈیا کی بندی ہے تو ظاہر سے بات نیوز بنتی ہے کہ بھئی یہ واقعہ بھی ہو گیا ایسا بھی ہو سکتا ہے بہت دکھ ہوتا ہے جب کسی کا جو ہے اتنی محنت ہو اور خاص کر اتنے ولوگ میمری ہوتی ہے نا آپ کی اس میں میمری ہوتی ہے تو وہ آپ کو یادگیری ہوتی ہے آپ کی ایک یادیں ہوتی ہیں آپ کی فیاملی کے ساتھ جب وہ برباد ہو جائیں بڑا دکھ لگتا ہے تو خیر یہاں پہ جو ہے ہماری دعا ہے کہ ان کی جو محنت ہے ان کا جو چینل ہے ان کو واپس مل جائے انہوں نے کہا میرے سے بہت زیادہ لوگ خریدنا بھی چاہتے تھے لیکن میں نے نہیں دیا تو بس اس میں میری یادیں ہیں میری اچھی میمری ہے دعا کریں میرا چینل مل جائے تو انشاءاللہ جی ہماری دعایں ہیں آپ کے لئے کہ اللہ کرے آپ کا چینل آپ کو مل جائے ریکوبر ہو جائے اچھا جی یہاں پہ روپی آپا جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ میں جو ہے واپس آ رہی ہوں کراچی اور جناب چھوٹی مٹی کہتی ہماری تو لڑائیاں ہوتی رہتی تھی میرے ہوتے ہوئے بھی میں پھر صلح کرواتی رہتی تھی شام کو یہ دونوں ٹھیک ہو جاتے تھے اب بھی بھی ایسے چوٹی مٹی سہی لڑائی ہوئی ہے تو جا کے صلح کروا دیتی ہوں اب میں نے جانا ہے لیکن اب مین جو ہے وہ تین مینے بیٹھا رہا ہے وہ تیرو لڑا ڈال کے بیٹھا ہے وہ کہتا اب بھی تو آئی ہے اب بھی آ کے ایسے پیر رکھتا ہے پیچھے پھر لڑائیاں ہو گئی تو اب ہر دوسرے دن جایا کرے گی مجھے بھی تمہاری نیڈ ہے تم میری بی بیو مجھے کھانا پکا کے دو میرے ساتھ رہو لیکن وہ کہتی ہے کیا کروں میرے بچوں کے مسئلہ مسائل ہوئے پڑے ہیں میں کیا کروں بینا آپا کہتی ہیں کہ بھائی ان کی تو لڑائیاں ہر ہفتے میں ہوتی رہتی ہیں اب بھی بھی چھوٹی موٹی سی لڑائی ہو گئی ہے جب چھوٹی موٹی سی ہوئی ہے تو آپ کے بیٹے کا کیا حق بنتا ہے کہ آپ کے داماد کی یہاں پہ دھجیاں اڑائیں اتنا برا بھلا پھر کیوں کہہ رہا ہے اسے جب ہے ہی بات چھوٹی سی تو یہ تو روز کا کام ہے اس کی اپنی گھر میں اتنی لڑائیاں ہو جاتی ہیں ہنٹ دے رہی ہوتی ہیں بی بیان پتہ چل جاتا ہوتا ہے آپ نے بھی بتایا آپ نے خود ویڈیو بنائی تھی جو آپ سے ویڈیو پرائیوٹ کروا دی ہے آپ کے بیٹے نے تو اس میں آپ نے کافی سارے ہنٹ دیا تو یہ تو روز کا کام تھا ان کا بھی ہارے گلے کوترہ نہ ہوتا تھا میرا بیٹا تو فیس گیا ہے تو اب اس بیٹے کو کوئی حق نہیں بنتا تھا کہ بہن کا مددہ جو ہے یوٹیوب پہ لائے اور لوگوں کو ڈائی ورڈ کرنے کی کوشش کرے یا لوگوں کو بتائے کہ بھئی مسئلہ ہو گیا رولا ہو گیا رشتہ ختم اب بس ہمارا بھی رشتہ ختم مر جیا سا ڈیواز تے مر گیا اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے پھر جب چھوٹی چھوٹی اگر لڑائیاں چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوئے ہوئے تو تو سمجھ سے باہر ہے اور آپ بھی کراچی پہنچتے ہی فورا آپ نے کہا تھا بھئی میں تو پیکنگ کر رہی ہوں میں تو واپس جا رہی ہوں میرا سمان رائب ہے اب سمجھ سے باہر ہے بھئی کون سچا کون جھوٹا اچھا یہاں پہ جو ہے ڈاکٹر صاحب کہتے تو روز روز اب آتی جاتی رہے گی بس کرنا مطلب ان کو ویسی سمجھا دو وہ کہتی ہے نہیں میرا جانا ضروری ہے بچوں کی جو ہے اب کیا کروں مسئلے ہوتے رہیں گے تو میں تو جاتی رہوں گی ان کی انپن ہوتی رہتی ہے میں ہی ہوں میں ہی جا کے سنبھالوں گی کہتا ٹھیک اچھا جاتی ہے تو پھر جلتی آئیں اگر تو جلتی نہ آئی تو میں یوٹیوب پہ کہتا ہنگامہ مچا دوں گا میرے ساتھ جو ہے تو پھر اچھا نہیں کر رہی جیسی تو جاتی ہے پھر مہینے مہینے لگا دیتی ہو جانا ہے تو ایک ہفتے کے لیے جاؤ زیادہ ٹائم نہیں ہی لگانے دوں گا تمہیں تو برنا میں کہتا ہی یوٹیوب پہ بیٹھا ہوں پچھلی دفعہ بھی اس نے ایسے کیا یوٹیوب پہ چینل کھول کے بیٹھ گیا اور بینہ کے غلاف سٹیٹمنٹ دے رہا تھا طریقے طریقے سے کہ دیکھو میں نے چھاڑ کے چلی گئے یہ ہن نہیں آرہی تو پھر اے ہے تو اے ہے تو اس طرح سے لگا کے بیٹھا تھا شہر شرابہ ڈالے بیٹھا تھا کہتا تو اب نہیں آئی واپس تو میں تو شہر شرابہ ڈالوں گا اور تاکہ تو واپس آ جائے کہتا ہی جلدی آ جاؤں گی گھر میں مسئلے ہیں ہوئے پڑے ہیں اب میں کیا کروں علی بیمار ہے علی کو جو ہے میں کوشش کروں گی اسے خود ہی واپس لے کے آؤں گی میں جب سے واپس آئیوں کراچی اس ٹائم سے وہ بچہ بیمار ہے تو دیکھو جی آپ کی بچی چھوٹی ننی کا کی نہیں ہے ٹھیک ہے اور ان سے پوچھو جن کے پاس پیسہ تو ہے صرف لیکن اولاد نہیں ہیں بیلنس میں لے کے چلنا چاہیے زندگی کو بیلنس میں ان کو ہینڈل کرنا ہی نہیں آرہا بچہ دو مہین نیکبتہ نہیں ہوا ہے دھائی تین مہین نیکبتہ نہیں ہوا ہے یہ چلی گئی ادھر سعودیہ اکیلے بچے کو چھوڑ کے ماں کے پاس ماں کو گاؤں سے بلا لیا امرگنسی میں اس کے پاس پھر آئی ہے تو پھر ان کے کوتھانے ہو گئے جب نہیں ہو رہا تھا تو رو پٹ رہی تھی کہ میں کہتی ہوں جی ہو جائے ہو جائے ہو جائے اب اللہ نے دے دیا تو یار تھوڑی بے کھا لو لیکن بندے دو پتر بڑھن کے رو یار بچے کا تماشا تم لوگوں نے بنا دیا ادھر سے سنیورز ہمہ نے بنایا ہوا تھا اس بچی کو لے کے ڈیلی کے جیبو کریب کونٹینٹ بنائے ہوئے تھے حد ہے بھئی حد ہے اب دیکھیں اس نے جو ٹائٹل تھا ہم نے لگائے تھے میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں سنیا کا ناٹک کہیں ختم ہو رہا ہے نہیں ختم ہو رہا ہے بس کر دو اب ناٹک کی وجہ سے ہانیا کی لائف ڈسٹرپ ہے یہ سائمہ نے لگائے ہوئے اپنی بہن کے لئے ٹھیک ہے اور بھی تھا ایک اور کونسا تھا اور بھی اسی طرح کا تھا ہانیا کی پیکنگ ہو گئی ہانیا سنیا کے ساتھ رہے گی ہانیا کی وجہ سے لائف خراب نہیں کر سکتی ٹھیک ہے یہ اس طرح کے ٹائٹل ہے اس طرح کے یہ چیزیں بچی کا نام لے کے کس طرح سے اس کو یار بچہ روٹی کھا آ رہا ہے یا اس کی سکول پہ آپ فیس بھر رہے ہیں میں کہت انت کے انتہا نہیں ہانیا جی پیکنگ ہو گئی ہانیا سنیا کے ساتھ رہے گی ہانیا کی وجہ سے لائف خراب نہیں کر سکتی سنے ذرا اندر بے شک انہیں کچھ بھی بولے ہو گے لیکن دل کی بات اکثر یہ باہر نکال کے رکھ دیتی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد یہ بہن کو کہہ رہیے میری بہن کا ناٹک کی ختم نہیں ہو رہا بس کر دو اب ناٹک کی وجہ سے ہانیا کی لائف ڈسٹرپ ہے تیرے مطلب ناٹک کی وجہ سے بچی کی لائف ڈسٹرپ ہے تو یہ یہاں پہ یہ بھی یہی کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے اب نانا بھی سیم یہی بچے کے ساتھ کرے گی خدا کا واسطہ ہے کس طرح یہ مطلب آپ لوگ میسج دے رہے ہیں دنیا میں عجیب لوگ ہیں شور شربہ ڈال دیتے ہیں ایک بچے کا مدہ ہی بنا دیا ان لوگوں نے نہیں ہو رہا تھا تو تماشے ڈالے ہوئے تھے لوگوں پر الزام ڈالتی تھی کہ مجھے یہ ہوتا ہے پھر لوگوں کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں ہو نہیں رہا اب ہو گیا تو پھر اس کو تو سنبھال ہی نہیں رہی یہ نئے ڈرامہ ہے تم لوگوں کے یار حد ہے انت ہے کہتی ہے کہ میں جاؤں گی وہاں پہ اور میں جا کے اپنے نواسے کو لے آؤں گی اور امین کہتا کہ وہ تو نہیں آنے دے گی اسے کہتی نہیں آنے دے گی تو میں اسے سمجھاؤں گی کہ مہینے میں ایک دفعہ آ کے تجھے ملوا دوں گی یا دو دفعہ لیکن تو اپنا کام کرتی رہے اور میں جو ہے گاؤں سے آ کے تجھے ملوا جائے کروں گی بچی کو لیکن وہ جو ہے بچے کو ملوا جائے کروں گی لیکن وہ جو ہے وہ سارا دن کام کرتی ہے یا تو لگ کے کمالے تھی ٹھیک ہے اس کے بعد جب اپنا کچھ بینک بیلنس یا کچھ چیزیں بنا لے اے یار ان کے پاس بینک بیلنس بھی کہاں ٹکتے ہیں مہینے کے پہ آنے کی دیر ہوتی ہے یہ لوگ ہوتلوں میں نظر آتے ہیں بڑے بڑے شاپنگ مال میں نظر آتے ہیں یہ لوگ میں کہتی ہوں کنجوسی ہاں کرنی پڑتی ہیں گھر بنانے کے لیے ایسے گھر نہیں بنتے ایسے کچھ بھی نہیں بنتا تو یہ تو مجھے نہیں لگتا یہ کٹھے کرنے والے لوگ ہیں اچھا اس کے پاس کہتے ہیں میں جو ہے لے آنگی کوئی نہیں میں ان کے مسئلے کو حل کر آکے میں خود ہی بچے کو لے آنگی اور اپنے پاس رکھوں گی ان کی صلاح بھی کروا کے آتی ہوں بیٹے ہے اس کے نے مرنا جینا چھوڑ دیا اممہ کے بیہا پہ اممہ کہتی ہے میں جا کے صلاح کرواتی ہوں کہ مسئلے ختم کر کے آتی ہوں بچے کو بھی کوشش کروں گے ساتھ لے آنگی تاکہ کھل کھلا کے وہ لوگ کمائیں اور اممہ اتر جاتی ہے تو اممہ کا گھر خراب ہوتا ہے یہ ان کے نئے رولے ہیں ماں کا بھی گھر داؤ پہ بیٹی کا بھی گھر داؤ پہ بیٹا دو دو گھر لے کے بیٹھا اس کے بھی داؤ پہ نہیں ہے فیلال وہ مزے میں وہ سیاست صحیح چلا رہے ہیں وہ تینوں ہی اپنے صحیح چلا رہے ہیں چل رہے ہیں وہ لوگ گھسیڑ گھسیڑ کے ذہنی دور میں ہوتی ہوگی جیلسی بھی ہوتی ہے عورتوں کے کیوں نہیں ہوتی لیکن خیر فیلال وہ لے کے چل رہے ہیں بڑے بڑے اس کی بھابی دعوے کر رہی ہے میرے ساتھ رہے گی بھائی اس کا دعوے کر رہے ہیں تو اکیلی پڑی رہتی ہے اس کی بھابی وہ سنبھال لے صرف باتیں کرنے جو گئے ہیں سنبھال لے اس میں کیا ہے دن کو سنبھال لیا کرے شام کو وہ آئے گی بیٹھ کے پھر روٹی شوٹی بھی کھائے گی اور رہے گی دوسری کے دو بچے ہیں جس کے نہیں ہیں بچے وہ تو سنبھالیں لیکن نہیں اب پتہ نہیں ان لوگوں کا کیا چل رہا ہے کہتی ہے کہ تمہارے بچوں کے جب مسئلے ہوتے ہیں نا مین تو میں تمہاری ہیلپ کرتی ہوں اب میرے بچوں کے مسئلے ہوئے پڑے ہیں مجھے بھی جو ہے اجازت دے تاکہ میں بھی جا کے ان کے مسئلے حل کروں تو پھر ان کے مسئلے حل کر کے میں آتی ہوں اب یہ چیزیں کہ آپ چل رہی ہیں اب بینا باجی سفر پہ ہیں اور وہ شاید وہاں سے چل پڑی ہیں بیٹی کے لیے مسئلہ ان کا بہت بڑا ہے اس لیے وہاں آ رہی ہیں ورنہ کہتی ہے چھوٹی موٹی ان کی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں ایک ہی بات میں ان کی دو باتیں ہوتی ہیں یہ یاد رکھیے گا جب چھوٹی موٹی ہوتی ہے تو پھر آپ کیوں جا رہی ہیں تو خیر دیکھنے لیے آگے کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ بھی مجھے اجازت دیں میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں نیو لوگ دین سبسکرائب کر دیں پھر ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ بائے بائے